کرکٹ کی دنیا کا سب سے بڑا میچ ہے پاکستان ورسز انڈیا اس میں کوئی شکی نہیں ہے کیونکہ جو ویورشپ ہے ان دو میچز کی یعنی اگر پاکستان انڈیا کو اگر آپ ورل کرکٹ سے نکال دیں تو بھائی سیونٹی ٹو سیونٹی فائی پرشنٹ ویورشپ کرکٹ کی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ بھائی ون سکسی سیون کروڑ لوگوں کی کمبائن پاپولیشن کا سٹیک ہے اس میچ میں جو کہ ہونے جا رہا تھا ایشیا کپ میں اور اب ایشیا کپ ہوگا یعنی ایشیا کپ کا فرس فیز ہوگا پاکستان کے اندر جب بنگلہ دیش سری لنکا اگوانوستان اور نیپال جو کہ فور فرس ٹیم پاکستان ٹریول کرے گی کرکٹ کے لیے وہ لوگ آئیں گے پاکستان پاکستان سے کھین لیں جو کہ سارے میچز موسٹ پروبیبلی لاہور میں ہوں گے اس کے بعد یہ ساری ٹیمیں سیکنڈ فیز کے لیے بشمول پاکستان ایک چارٹرڈ فلائٹ پہ چلی جائیں گی نیوٹل وینیو پہ اور وہاں پہ جا کے وہ کھیلیں گی انڈیا سے اور فائنل بھی ہوگا نیوٹل وینیو پہ پاکستان ورس ٹیم کو گیم آف نروز بھی کہا جاتا وہ اس لیے کہ بھائی دونوں ٹیمیں آپس میں کھیلتی نہیں ہے بھائی آپ دیکھیں کہ یہ دونوں ٹیمیں تب مند مقابل آتی ہیں جب کوئی بڑا ایسی سی ایونٹ ہو اور اتنی بڑی ریولی ہے دونوں ٹیمز کے کہ بھائی دونوں ٹیمیں اتنا کم ایک دوسرے ساتھ کھیلتی ہیں جب آمنے سامنے آتی ہیں تو بھائی وہ جو کہتے ہیں نا ابیلیٹیز وہ سکل ورک وہ پیشے چلا جاتا ہے اور نرز جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں کیونکہ کروڑوں لوگ بیٹھ کے آپ کو دیکھ رہے ہوتا ہے اور کروڑوں لوگوں کا سٹیک ہوتا ہے کہ بھائی پاکستان جیتے گا یا انڈیا یہ ایمپورٹنٹ ہے اس میچ کی تو بھائی ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے اس سال یہ سال ہے ورلڈ کپ کا اس سے پہلے ایک پرپریشن چاہیے تھی پاکستان کو اور انڈیا کو آپس میں کھلنے کی وجہ دو ایمپورٹنٹ میچز ہیں ایجیا کپ کے وہ کہیں نہ کہیں پاکستان اور انڈیا کو وہ پرپریشن دیں گے ورلڈ کپ سے پہلے کہ بھائی ہم نے کیا لینپ رکھنا ہے دوسرے کے خلاف ورلڈ کپ میں اس لیے بھائی یہ گوڈ نیوز ہے پاکستان اور انڈیا کے فینس کے لیے کہ یہ ایجیا کپ فائنلی اب ہونے جا رہا ہے نہ صرف پاکستان ورسز انڈیا بلکہ پاکستان کے لیے اغوانستان بھی ایک رائیول کے طور پر سامنے آ چکا ہے لازٹ ٹیم سیریز بھی پاکستان ہارا ٹی ٹونڈی کی ان سے تو بھائی اغوانستان ایک زبردست ٹیم بن چکی ہے ٹی ٹونڈی کی ٹیم تو ان کی اور لڑی ہی دنیا کی جسے کہتا ہے بیسٹ ٹیمز میں آنا چکا ہو گئی ہے اور اوڈی آئی میں ان کی ٹیم بڑی سٹرونگ ہے پاکستان ورسز انڈیاستان بھی ایک جو میچ ہوگا وہ کہیں گے ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان کو پریکٹس دے گا سیمیلر لیڈ دوہزار گیارہ کے ورلڈ کپ کے فائنلیس سیر لنکا اور انڈیا یہ دونوں بھی مدہ مقابل آئیں گے اور یہ بھی آپس میں پریکٹس کر سکیں گے کہ اے سی سی نے پی سی بی کا ہائیبریڈ موڈل ایسٹ کر لیا ہے اور فائنلی جے شاہ کو ہوش آ گیا کہ میں نے ریجنل کرکٹ کے بارے میں کچھ سوچ رہا ہے کیونکہ وہ تو بھائی بلکل ہی جو ہے نا اپنے بابو کی باتیں سن رہے ہیں اور بابو کس کی باتیں سنتے ہیں وہ بھی ہمیں پتا ہے تو بھائی جب انہوں نے پولیڈیسائز کر دیا تھا اس پورے ٹورنیمنٹ کو ایسا لگ رہا تھا جائیسے کہ صرف پاکستان کو ایسا لیٹ کیا جا رہا ہے اس ٹورنیمنٹ کے دروں ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ پاکستان کو ایسا لیٹ نہیں کر رہے وہ ریجنل کرکٹ کو ایسا لیٹ کر رہے ہیں ایک بڑا ٹورنیمنٹ ہے ایجیا کے پاس ایجیا کپ اس کو ایسا لیٹ کر رہے ہیں دیر آیا ہے درست ہے فائنلی بھائی اب ایجیا کپ ہونے جا رہا ہے لیکن ابھی بھی سوال یہ ہے کہ بھئی نیوٹرل وینیو کونسی ہوگی سو ایزیا کپ کے ہونے کا اور ایزیا کپ جو کہ لگ رہا تھا نہیں ہوگا اب ہونے جا رہا ہے اس کا کریڈیٹ جاتا ہے ایک بندے کو اس کی کنسسٹنٹ ایفرٹ کو جو کہ کونٹینیوسلی ان کی میٹنگز ان کے بیکڈور چینلز اور جو کمیونکیشن انہوں نے آن رکھی اپنی پورے سال جو میٹنگز کے اندر رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں پی سی بی چیئر میں نجم سیٹی کی ان کو کریڈٹ جاتا ہے جس طرح سے انہوں نے ایک دیوار بن کے وہ سامنے کھڑے ہوگے بی سی سی آئی او اے سی سی کے سامنے کہ پاکستان کی جو ایفرٹ ہے توورڈز ہیونگ دس انٹرنیشنل ٹورنمنٹ ان پاکستان یعنی ہم نے جو اتنے سالوں کی منت کی آسٹریلیا انگلینڈ نیوزیلینڈ یہاں آیا ہیں پاکستان میں کھیلنے کے لئے تو پاکستان ڈیزارو کرتا تھا یہ ٹورنمنٹ یہ انٹرنیشنل ٹورنمنٹ پاکستان کی ہوم سوال پہ ہونا چاہیے تھا ڈسپائٹ ڈوئنگ دس پاکستان کو پتا تھا کہ بھئی انڈیا جو ہے وہ رولا کرے گا اس ویسے پاکستان نے ایک ہائیبریڈ موڈل ریپریزنٹ کیا بیک فوٹ پہ گیا تاکہ کرکٹ کا نقصان نہ ہو ایجیا کا ایجین کرکٹ کا نقصان نہ ہو اس لئے بھائی کہیں نہ کہ ہمیں اس چیز کا کریڈٹ مسٹر نجم سیڈھی کو دینا چاہیے اور میرے انڈین بھائی جو کہنا ہے جے شاہ کا بڑا اس سین میں رول ہے تو ان کا اس سارے سین میں زیرو کانٹریبیوشن ہے کیونکہ انہوں نے آخر تک یہی کوشش کی کہ کس طرح پاکستان کو گھڑے لائن لگایا جائے کس طرح پاکستان کو جو ہے آئیسولیٹ کیا جائے کرکٹ میں لیکن بھائی آپ یہ سوچیں کہ پاکستان جیسے ٹیم کو دنیای کرکٹ سے آئیسولیٹ کرنا اگر آپ رینکنگ کھولیں تو بھائی اس میں پاکستان انڈیا سے اوپر ہے یہ چیز دیکھ لیں پھر بھائی بیٹنگ کی آپ رینکنگ کھولیں تو بھائی ٹاپ چار بیٹسمن میں تین بیٹسمن ہے ہی پاکستانی پھر بولرز میں شہین شاہ فریدی جیسے ہاریز رہو جیسے سٹارز مطلب آپ کرکٹ کو پاکستان کے بغیر ایمیجن نہیں کر سکتا ورلڈ کپ ہو یا ایچیا کپ ہو پھر بابر آزم اس کینگ آف اوڈی آئی مطلب آپ دنیا کے ایک طرح کے بیس پلیئر کو سائیڈ پر رکھیا ورلڈ کپ کروائیں گے تو بھائی پاکستان کو کرکٹ میں آئیسولیٹ کرنا ایمپوسیبل ہے مسٹر جے شاہ کی اس سارے سین میں زیرو کونٹربیشن ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جے شاہ نے جو ڈیزیجن ایڈی انڈ لیا جو سورسس کہہ رہی ہیں کہ وہ مان چکے ہیں ہائیبریڈ موڈل کے لیے وہ اس لیے مان چکے ہیں اس کی تین چار ریزنز ہیں ریزن نمبر ون یہ ہے کہ بھائی پاکستان نے سٹیڈ وے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ ایجیا کپ کھیلنے کے لیے پاکستان نہیں آتے اور ایون ہائیبریڈ موڈل بھی جب ریپریزنٹ کیا کہ چلیں آپ نیوٹل وینیو پہ کھیلیں اس پہ بھی جے شاہ صاحب نہیں مان رہے تھے یعنی پولٹیکل ایجنڈا ان کے دماغ میں گھوم رہا تھا کرکٹ کا کوئی سین نہیں تھا اس سین میں نجم سٹی نے سیدھا ان کے موہ پہ کہہ دیا تھا کہ اگر آپ نے یہ کیا تو بھائی ہم ورلڈ کپ پہ نہیں آسکیں گے ہماری گورنمنٹ ہمیں آنے نہیں دے گی ہمیں بھی ورلڈ کپ بائیکورٹ کرنا پڑے گا اور پاکستان کے بغیر بھائی آئی سی سی ایونٹ آپ نے کیا کروانی تھی جب پاکستان ورسیس انڈیا ہی نہیں ہوگا ورلڈ کپ میں مطلب ایمیجن کریں یہ کیسا ورلڈ کپ ہوتا یا اگر آپ ایشیا کپ نہ کرواتے تو پھر یہ ایک چین ریکشن شروع ہو جانا تھا اور پھر آپ کا ورلڈ کپ میں پاکستان نہ آتا فور ایمپل تو بھی پاکستان ورسیس انڈیا میں دیکھنوں کا نہ ملتا ہے جس کی دنیا یہ کرکٹ کی 75% ویورشپ ہے تو اندازہ لگائیں کہ 167 کروڑ لوگوں کو پاکستان ورسیس انڈیا ملتا ہی نہ ورلڈ کپ میں تو بھی ورلڈ کپ دیکھنا کس نہیں تھا مجھے یہ بتائیں پھر سٹار سپورٹس جو کہ انڈیا کا سب سے بڑا سپورٹنگ میڈیا گروپ ہے انہوں نے بھائی ڈنڈا دیا ہوا تھا بی سی سی آئی میں اور اے زی زی میں اور گولو مولو جے شاہ میں کہ بھائی تم یہ کرواؤ کیونکہ سٹار سپورٹس نے مارکٹ سے پیسہ اٹھایا ہوا تھا ایجیا کپ کے جو دو میچز ہیں پاکستان ورسیس انڈیا اس کے لیے اور اگر یہ ایجیا کپ سکپ ہو جاتا جے شاہ کی وجہ سے تو ان کو نقصان ہوتا فورٹی سکس ملین ڈالرز کا اس لئے سٹار سپورٹس نے بھائی فل ٹائم ڈنڈا دیا ہوا تھا کہ بھائی یہ ایجیا کپ ہونا ہی ہونا ہے یہ بھی کئی انفلوینس جو ہے نا وہ ثابت ہوا اور کہنے کے انڈیا میڈیا نے بھی کلیم کیا ہے کہ پاکستان کو اس چیز کا پتا ہونا کہنے کے پاکستان کے حق میں بہتر ثابت ہوا ہے ایک اور ریزن یہ ہے کہ بھی جے شاہ نے ایسی زی کی چیئرمنشپ کے لئے اپلائے کیا ہے اور وہ بندہ جو ایسی زی کو صحیح طرح رن نہیں کر پایا پورا سال ہوا میں رکھا انہوں نے ایجیا کپ کو تو اگر وہ ایجیا کپ نہ کروا پاتے گیا اس میں وہ فیلیر کی شکار ہو جاتے تو بھائی وہ ایسی زی کی چیئرمنشپ پہ کیا کرتے اور کیسے جاتے اس سینیریو میں ان کو پتا تھا کہ اگر میں ریجنل گرکٹ نہ سمال سکا تو بھائی میں انٹرنیشنل گرکٹ کیا سمال ہوں گا اس ویے سے بھی وہ انفلوینس ہوئے کہ کہنا کی مجھے بھائی اب ہوش کی ناخون لینے چاہیے کیونکہ انہوں نے جانا ہے اس کے بعد ایسی زی چیئرمنشپ ہے اللہ خیر ہی کرے پھر تو اور انٹریسنگلی نجم سیٹی نے بھی انٹریس زہر کیا کہ اگلا پریزیڈنٹ ایسی سی کا ہونا چاہے کوئی پاکستانی یہ کہنے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ پریزیڈنٹ مجھے ہی ہونا چاہیے یعنی وہ خود اپنے آپ کو کٹیگوری کے لیے کہہ رہے کہ میں بننا چاہتا ہوں ایسی سی کا پریزیڈنٹ کیونکہ بھائی ایسی سی کو ایک پولیٹیکل ٹول بنایا رکھا ہے پورا سال اور ریجنل کرکٹ ہو کہیں ہیں کہ یہ آپ نے سیڈ پر لگایا ہے نیپال جیسی ٹیم جو اتنے سال بعد کالیفائی کر کے آئی ہے ان کے لیے اسٹوریکل مومنٹ تھا وہ بھی بیچارے سوچتے ہوں گے ہم کہاں آکے انڈیا پاکستان کی بیچ میں پھنچ گئے تو بھائی ایک ایڈلوجیکل مائٹسٹ چاہیے جو ایزیا کو ایزین کرکٹ کو اوپر لے کے جائے نہ کہ پولیٹس کو انوالک کرے ایک اور ریزن یہ ہے کہ بنگلہ دیش اور سرلنکہ نے کہنا کہ پاکستان کا ساتھ دینا شروع کر دیا کہ بھائی ایزیا کب پاکستان میں ہونا چاہیے اور یہ ہائیبریڈ موڈل جو ہے یہ اسپٹیبل ہے اتنی لینینسی آپ کو دکھانے چاہیے کہ پاکستان بیک فوٹ پہ جا رہا ہے آپ کے لیے اور آپ نیوٹرل وینیو پہ بھی نہیں مانے تو اس سین کی وجہ سے کہ جیشہ کو یقین ہو گیا کہ بھائی اس طرح تو الٹا ہم ہی آئیسولیٹ ہو جائیں گے اس وجہ سے انہوں نے ہاں گر دی اور آخری ریزن ہے نجم سیٹھی جو ایک دیوار بن کے کھڑے رہے وہ کریڈٹ ڈیزرف کرتے ہیں مطلب یہ جو ایشیا کپ بھورا ناکرمہ ایک بندے کا نام جس کی وجہ سے ہو رہا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا وہ ہیں نجم سیٹھی کیونکہ نجم سیٹھی بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار انڈیا جو ہے وہ اگر نہیں کھلنا چاہتے ہیں ایشیا کپ تو ٹھیک ہے ہم ورلکم میں مینے جائیں گے تو یہ چین ریاکشن جو ایک ڈرٹی پولٹکس یا ایک جو ایگو کی وار شروع ہو جاتے ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہونی تھی اور یہ ورلڈ کپ تک جانی تھی اس کا نقصان پاکستان کو تو ہونا ہی ہونا تھا انڈیا کو ہونا تھا اور ایڈ دینڈ کرکٹ کی دنیا کو یہ نقصان ہونا تھا کہ پاکستان انڈیا جو ہے وہ میجر ایک ٹورنمنٹ ہے وہ دنیا کے اگر آپ ٹاپ پرائیولریز نکالنا ہے ٹاپ پرائیول کے میچز نکالنا ہے تو بھائی وہ اس میں پہلے دوسر نمبر پر آتا ہے اتنا بڑا سٹیک ہے یہ پاکستان ورسز انڈیا اور میڈیا ہاؤسز کا بھی نقصان ہونا تھا اس وجہ سے بھائی کہیں نہ کہیں یہ برف پکلی ہے اور اب بھائی ایزیا کپ ہونے جا رہا اور الٹیمیٹلی اب پاکستان ورلڈ کپ کھلنے بھی جائے گا یہ ساری باتیں تو ہوگی گوڈ نیوز بھی مل گئی ایزیا کپ بھی اب ہونے جا رہا ہے لیکن بھائی اب بھی بھی ایک ڈیڈ لاؤگ برکر آ رہا ہے وہ ہے بھائی ایزیا کپ کا جو سیکنڈ فیز ہے یعنی جو نیوٹل وینی ہوگا وہ کون سا ہوگا نجم سیٹی نے اس چیز پر ایک چوس ماری ہے وہ کہا ہے کہ یوکے میں جہاں یعنی انگلینڈ کے گراؤنڈز میں جو ہے نا کروایا جا سکتا ہے جو سیکنڈ فیز ہے ایزیا کپ کا جو کہ بالکل مجھے ایک فضول بات لگی ہے کہ ہم ایزیا کپ یورپین گراؤنڈز میں کیسے کروا سکتے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایزیان ٹورنمنٹ یوکے یورپ کے گراؤنڈز میں کیسے کروا سکتے ہیں اگر آپ یہ کروائے رہے تو پھر ایزیان کرکٹ یا ایزیان ٹورنمنٹ جو ہے اس کا نام ایزیا کپ کا نام ختم کر دیں اس کو ایزیا یورپ ٹورنمنٹ یا ایزیا یورپ کپ رکھ دیں اس کا نام اس میں پھر آئرلینڈ کو بھی انوال کر دیں نیدرلینڈ کو بھی ڈالنے یہ سارے ٹیمز اس میں انگلینڈ بھی ہوگی پاکستان بھی ہوگا انڈیا بھی ہوگا تو وہ ایک منی ورلڈ کپ بن جائے گا پھر یہ کر لیں ایک نائس پرپوزل ہے لیکن اگر ایزیا کپ کو ایزیا کپ پہ رہنا تو اس کو پھر ایزیان گراؤنڈز میں ہی ہونا چاہیے لیکن پاکستان نے جو نیوٹل وینیو بتائی ہے وہ دبائی بتائی ہے اور دبائی ہی ایڈیلی ایک نیوٹل وینیو بنتی ہے جہاں پر لوجسٹیکل ایشو بھی نہیں ہوگا اور ساری ٹیمز وہاں ایزیلی کھیل سکتی ہیں سیکنڈ فیز کے لیے سرلنکا نے بھی حامی بھری ہے کیونکہ ان کی ایکانومی کافیڈ ڈاؤن رہی ہے اور انہوں نے کہیں نہ کہیں انڈیا نے ان کو یہ لالج دیے کہ آپ جو ہیں ایزیا کپ کو ہوسٹ کر لیں لیکن اس چیز کو ڈینائے کر دی ہے پی سی بی نے کہا ہے کہ ہم کیونکہ ہم ہوسٹ ہیں پاکستان ہوسٹ ہے تو پاکستان ڈیسائیڈ کرے گا کی نیوٹل بینی کی کون سی ہے اس پہ ابھی ڈیڈ لاغ ابھی ختم نہیں ہوا لیٹس ہی کہ بھائی یہ چیز کہاں پہ جا کے ختم ہوتی ہے ابھی دھائی مینے رہ گئی ٹورنمیٹ میں آئی ہوپ کہ بھائی دوبارہ کوئی مسئلہ نہ ہو اور ہم یہ امپورٹن ٹورنمیٹ ایزیلی دیکھ سکیں یہ تھی جی آج کی ویڈیو بھائی کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور